کہ خدا سے ہم محبت کر سکتے ہیں محبت کرتے ہیں مگر خدا سے ہمارا فیزیکل تعلق نہیں ہوتا نہ آپ خدا کو دیکھتے ہیں نہ اس کی آواز کو سنتے ہیں دیکھنے کے بارے میں تو قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان آنکھوں سے تم اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتے آپ بصیرت سے ہی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اور بصیرت سے بھی دیکھنے کے لیے آپ کے اندر محبت کا بس جانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی تقبیل محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی اب کوئی بھی کام کوئی بھی خدمت کوئی بھی مروت بغیر درد اور محبت کے نہیں کر سکتے اور جب تک یہ آپ میں نہ بھر دیا جائے یہ آپ میں موجود نہ ہو آپ کسی کے لیے بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ایک بہت بنیادی بات یہاں سمجھ لیں ہم بھی دیگر جانداروں کی طرح ایک جاندار ہیں اور وہی جبلتیں اور وہی جذبے رکھتے ہیں جو دیگر جاندار رکھتے ہیں مگر جو چیز ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اور انسانیت میں داخل کرتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جیسے دیگر جانور اور جاندار صرف اپنے لیے سوچتے ہیں مگر جب ہم انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے سوچنا اور بہتری کرنا شروع کر دیتے ہیں ہماری ڈلیوری دوسری مخلوق کے لیے جاری ہو جاتی ہے اور جب تک ہم دوسروں کے لیے کچھ کرنا شروع نہ کریں کچھ ڈلیوری شروع نہ کریں ہمیں محبت کرنی نہیں آتی یہ ایک اصول ہے اس کے بغیر آپ جب آپ جب تک آپ میں محبت اود کرنا آئے آپ اپنے پروردگار سے بھی محبت نہیں کر سکتے حضرت علی کرماللہ حجور رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا کہ اے علی خدا کے ملنے کی جگہ بتا سکتے ہو اللہ کو ملنے کا پتہ بتا سکتے ہو فرمایا جی بتا سکتا ہوں اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو اللہ کو دکھی دلوں میں تلاش کرو تو جب آپ دکھی دل پر پھایا رکھتے ہیں اس کا مداوہ کرتے ہیں اس کی ریمیڈی کرتے ہیں اس کے دکھ میں اسے کاندھا جوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ بھی وہیں مل جاتا ہے آپ پاتے ہیں اللہ کو وہیں پر حدیثِ کسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بیمار ہوا کیا تُو میری عیادت کو میری تیمارداری کے لئے آیا اے اللہ کیا تُو بھی بیمار ہوتا ہے فرمایا اگر میرے بیمار کے پاس آتا تو مجھے وہیں پاتا پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں بھوکا تھا کیا تُو نے مجھے کھانا کھلایا اے اللہ کیا تُو بھی کھاتا ہے اللہ نے کہا اگر میرے بھوکے کو کھلاتا تو مجھے ہی کھلاتا جب اللہ اتنی بڑی بات فرما رہا ہے کہ جب تک آپ کے اندر اس کے بھوکے کا اس کے مفلس کا اس کے دکھی کا اس کے بیمار کا درد پیدا نہیں ہوگا اللہ سے آپ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا میں یہ کہوں کہ میں آپ کی محبت کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کی عزت کرتا ہوں اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں جو آپ کے بچے ہیں جو بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں وہ مجھے اچھے نہ لگتے ہوں تو میری محبت جھوٹ کا فسانہ ہوگی تو جو یہ کہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے اور میں اللہ ہی سے محبت کرتا ہوں اور اس کی مخلوق کا درد اس میں نہ سمائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کعبت اللہ کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا سن لے اللہ کے پہلے گھر مجھے تیری حرمت سے ایک انسانی جان کی حرمت زیادہ عدید ہے جب سوج کا لیول یہاں پہنچ جائے اور اس کی مخلوق سے محبت اتنی بڑھ جائے پھر یہ ممکن ہے کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہو یا آپ کا تعلق اللہ سے تعلق خاص بن جائے اور آپ اس کے انعامیافتہ لوگوں میں ہو جائے قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا یہ وہ کلیے ہیں اور یہ وہ قائدے ہیں جس کی وجہ سے جب یہ لوگ خدمت کرتے ہیں تو وہ محبت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کو پروردگارِ عالم ریکگنائز کرتا ہے قبول کرتا ہے اور پھر آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے انعامیافتہ انسان بناتا ہے اور اللہ بھی پھر آپ سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے اب آپ دیکھئے ماں باپ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے جب دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے انہیں گھور کر بھی نہیں دیکھنا انہیں اوف بھی نہیں کہنا انہیں جھڑکنا نہیں ہے ورنہ تمہاری معافی نہیں ہوگی اللہ یہ محبت کے اسلوب اور طریقے آپ کو سکھا رہا ہے بتا رہا ہے آپ کو کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو مجھ سے تعلق چاہتے ہو اور یہ دعوے دار ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میری مخلوق کی اس طرح محبت کرو جیسا محبت کرنے کا حق ہے میں اسی طرح محبت پر بات کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اصلی محبت کون سی ہوتی ہے اور دنیاوی محبت کون سی ہوتی ہے یعنی کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق ہے میں نے کہا جس عشق میں جس محبت میں رقیب پایا جائے وہ عشق مجازی ہے اور جس میں رقیب نہ پایا جائے وہ عشق حقیقی ہے جیسے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے محبت اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ میرے علاوہ اس سے کوئی محبت نہ کرے حقیقی محبت ہے اللہ نے چاہا ساری مخلوق اس سے اتنا ہی پیار کرے جتنا میں کرتا ہوں تو محبت شیر ہوتی ہے قریب کرتی ہے مقرب بناتی ہے محبوب بناتی ہے درد دیتی ہے انسانیت دیتی ہے حیاء دیتی ہے شرم دیتی ہے محبت ایسا جذبہ نہیں ہے جس کو ناپاک جذبہ کہا جائے یا نجس جذبہ کہا جائے یہ تقدس و اعترام کا جذبہ ہے جتنے عظیم لوگ ہوئے ہیں دنیا میں انہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی ہے آپ مخلوق سے محبت کا حال دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک بلی آئی اور آپ کی جھولی میں آکے سو گئی آپ نے اپنا پروگرام موخر کر دیا مگر اس بلی کو نہیں جگایا کہ یہ ڈسٹرم نہ ہو جب وہ بلی خود اٹھی تب آپ اپنے پروگرام کے مطابق وہاں سے نکلے اور جس جاب پہ جس کام پہ جانا تھا وہاں گئے اتنا احترام کیا ایک جانور سے اتنی محبت کی اور جو یہ چاہے کہ یہ عظمت میرے حصے میں آ جائے اللہ مجھے قبول کر لے اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لے اور مجھے مل جائے اللہ سے محبت مل جائے تو اس کو یہ دانش حاصل کرنی پڑے گی کہ اس کو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو کچھ بانٹنا پڑے گا کچھ دینا پڑے گا انسانیت میں سب سے بڑا جو مقام ہے سب سے بڑا جو رتبہ ہے سب سے بڑا جو عوضہ ہے وہ لفظ ماں ہے ماں سے بڑا مقام کسی کو میسر نہیں کسی کو حاصل نہیں عظیم ترین پیغمبر وہ بھی اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں اور وجہ کیا ہے ماں سیکریفائز کرتی ہے قربانی کرنے کا ایک نمونہ ہے بھوکی رہتی ہے گیلے میں رہتی ہے بے آرام رہتی ہے راتوں کو جاکتی ہے مگر جس اولاد سے اسے کل کچھ بھی نہیں لینا اس کی سیوہ اور اس کی خدمت پر جتی ہوئی ہے ماں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ریکنائز کر لیا اس انسیٹیوشن کو ماں ایک انسیٹیوشن ہے اس کو ریکنائز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ماں کے قدموں تل جنت ہے مسلمان ماں نہیں کہا نیک ماں نہیں کہا برگزیدہ ماں نہیں کہا صرف ماں کہا کیونکہ ماں ایک ادارہ ہے ایک انسیٹیوشن ہے ایک رویہ ہے سیکریفائز کا قربانی کا تو جس کو رب چاہیے اسے قربانی کرنا پڑے گی آرام چھوڑنا پڑے گا سکون چھوڑنا پڑے گا نین چھوڑنی پڑے گی راہ چھوڑنی پڑے گی اور یہی بات شمس تبرید علی رحمہ حضرت رومی کو سمجھا رہے ہیں جس نے رومی کی کائنات کو بدل کے رکھ چھوڑا تو آپ لوگ میں ہم سب اگر اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں اللہ کی سمت بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی مخلوق سے محبت کرنی پڑے گی میں صرف انسانوں کی بات نہیں کرتا